انڈین اوکوپائٹ کشمیر میں چھے ٹارگٹس انگیج کیے جیسا کہ بات چل رہی تھی پچھلے چند دنوں سے کہ کیونکہ انڈیا نے ہمارے اوپر اگریشن کیا لائن آف کنٹرول وائلیٹ کی اور پھر جس طریقے سے اس کے بعد کلیم کیا گیا کہ ایک الیشٹ ٹیررسٹ جو ہائی ڈاؤٹ ہے اس کو ڈسٹرائے کیا اور تین سو پچاس دہشت گرد اس میں مارے گئے اس کے اوپر میں نے کلاب سے بات کی تھی پاکستان آرم فورسز اور پاکستان ائر فورس کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا لیکن جواب کیسے دیا جاتا کیا اسی طریقے سے جس طریقے سے بھارت نے دیا یا وہ طریقہ جو کہ ایک ذمہ دار ملکہ ہوتا ہے جب رب کی ذات آپ کو کپیبلیٹی اور کپیسٹی دیتی ہے تو اس میں شکر کے الیمنٹ آتا ہے وہ استعمال کرنے سے زیادہ آپ کے سیلف ڈیفنس کے لیے ہوتی پاکستان آرم فورسز کے پاس کپیبلیٹی بھی کپیسٹی بھی ویل بھی ریزول بھی عوام کا ساتھ بھی ہر قسم کی چیز موجود ہے لیکن چونکہ ہم ذمہ دار ریاست ہیں ہم آمن چاہتے ہیں تو آج صبح جب پاکستان ایر فورس نے وہ ٹارگٹ لینے تھے تو سب سے پہلے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کوئی ملٹری ٹارگٹ نہیں لیں گے دوسرا ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے ٹارگٹ کے انگیج کے ریزولٹ میں کسی انسانی زندگی کا نقصان نہ ہو نہ صرف انسانی زندگی کا بلکہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج بھی نہ ہو تو جب ہمارے ایر فورس اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو ٹارگٹ ہم نے سلیکٹ کی ہوئے تھے چھے ٹارگٹ ہم نے سلیکٹ کیے ان ٹارگٹ پہ ہمارے پائلٹس نے لاک کیا اور پھر اس کو لاک کرنے کے بعد تھوڑا فاصلے پہ ہم نے کھلی جگہ پہ وہ سٹرائکس کی مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی ویل ریزولف ہے لیکن ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو ہمیں غیر ذمہ دار ثابت کرے تو سٹرائکس ہم نے لیں بھمبر گلی کے جی ٹاپ اور ان کے ناریان کے علاقے میں جو ان کے سپلائی ڈیپوس تھے ان تمام ٹارگٹس کو ہم نے ایکوریسی سے لاک کیا اور جب ہمارے پاس آپشن تھی کہ ہم ان پر فائر کر سکیں ہم نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ان سے سیفٹی ڈسٹنس رکھ کے اور پھر ہم نے وہ ٹارگٹ انگیج کیا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ ریجن کے پیس کی کاؤسٹ پر نہیں کرنا چاہتے یہ ریٹیلیشن ان ٹرو سینس نہیں تھی لیکن یہ بتانا کہ پاکستان کے پاس کیپیبیلٹی ہے ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم ذمہ دار رہنا چاہتے ہم اسکلیشن نہیں کرنا چاہتے ہم جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے پرائیم نیسٹر صاحب نے بھی امن کا پیغام دیا عوام نے بھی امن کا پیغام دیا اور ہم کسی بھی صورت اس خطے کو جنگ کی طرف لے کر نہیں جانا چاہتے ہیں اس کی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی دیر میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب پاکستان ایر فورس نے یہ ٹارگٹ لے لیے تو اس کے بعد انڈین ایر فورس کے دو جہاز ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے پاکستان ایر فورس تیار تھی انہوں نے اس کو ٹیک آن کیا آپس میں انگیجمنٹ ہوئی جس کے انتیجے میں دونوں بھارتی جہاز جو تھے وہ شوڈ ڈون ہوئے ان میں سے ایک کا ریکج ہماری سائٹ پہ گرا جبکہ دوسرے کا ریکج ان کی سائٹ پہ گرا اس کے علاوہ بھی انڈیا کے ایک جہاز کے گرنے کی اطلاع ہے جو تھوڑا اندر ہے لیکن وہ ہماری اس کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں ہوئی دو پائلٹس زمین پہ جو ہماری فورس موجود تھیں انہوں نے ان کو اپنی اریسٹ میں لیا اور جیسے ان کے ساتھ ایک محذب ملک سلوک کرتا ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا ایک ان میں سے زخمی تھے ان کو ہم نے سی ایم ایس کر دیا ہے انشاءاللہ ان کا پورا خیال رکھا جائے گا جبکہ دوسرے جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں یہ میں آپ کو کچھ جو ان سے ڈاکومنٹس ملے ہیں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کے علاوہ میں انڈین میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایک ایف سکسٹین انہوں نے بھی گرایا ہے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان نے اس تمام جو ایکشن تھا اس میں ایف سکسٹین استعمال نہیں کیا اور ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ پاکستان کا کوئی جہاز گرا ہو اب بات کرتے ہیں کہ یہاں سے آگے کیا راستہ ہے the state of پاکستان the government of پاکستان the armed forces of پاکستان and the people of پاکستان we have always conveyed a message of peace to india and the route to peace goes through dialogue both countries have the capability and capacity but war is actually the failure of policy which india needs to understand جنگ جیسے کہ prime minister صاحب نے کہا کہ شروع کرنا آسان ہے ختم کہاں ہوتی ہے یہ کسی کو نہیں پتا تو ہماری طرف سے آج بھی یہی ہے having displayed our capability will and resolve we still do not want to escalate we want to follow a path which leads to peace the people of both the countries and the region at large they have a right to live and live in peace اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو تعلیم صحت روزگار یہ دینے کی ضرورت ہے تو آئیے مل کے بیٹھیں بات چیت کریں جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہوتی دنیا میں کوئی مسئلہ جنگ سے حل نہیں ہوا تو ہماری اس آفر کو حکومت پاکستان کی آفر کو انڈیا کو چاہیے کہ اس پہ تھنڈے دل سے گور کریں کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں یہاں پہ انٹرنیشنل community کی بھی ایک زمداری جو حالات چل رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان پاکستان جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتا پاکستان کی طرف سے امن کا پیغام ہے they should also come forward and see how the environment between india and pakistan are a threat to peace and development not only between the two countries but in the region and beyond میڈیا میں نے پہلے بھی کہا میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں جس طرح ہم نے different response دیا اور ذمہ داری کے ساتھ دیا میڈیا کی بھی پاکستانی میڈیا نے peace journalism کیا ہے ہم نے آج جو action کیا وہ self defense میں کیا ہم اس پہ کسی قسم کی victory indicate نہیں کرنا چاہتے جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوتی کسی کی ہاتھ نہیں ہوتی انسانیت ہارتی تو میری پاکستانی میڈیا سے درخواست ہے کہ objective reporting کو جاری رکھیں امن کی طرف لے جانے والے راستے کے اوپر reporting کریں اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو تب اس وقت کی reporting different ہے آج کی reporting responsible ہے آج کی reporting جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ ہے اور امن کی طرف جانے کی بات ہے پاکستان ریاست کے طور پر اور پاکستان کی افواج ایک capable force کے طور پر سب اہلیت رکھنے کے باوجود our message is for peace thank you very much thank you so much ڈی جی صاحب یقینی طور پر آج کا دیت پاکستان کے لیے پاکستانی قوم کے لیے بہت فقر کر دینا ہے کہ ہم نے اپنے صرف defense میں یہ کاروائیت کی اس کے بعد آپ کیا مندرنامہ دیکھتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ مزید بھارت کی طرف سے کسی قسم سکے اگر کوئی attack ہو سکتے ہیں تو اس کے اوپر ہمارا response کیا ہوگا اسی طرح جس طرح آج engage کیے گے ایسی engage کیا جائے گا اور ساتھ کچھ نہیں بتائیں آج national command authority مل رہی ہے تو آج national command authority میں یقینی طور پر ہمارے جو nuclear اور مزائل اساسا جات ہیں اس کے حوالے سے ان کی جو professional prepared نیس ہے اس کا جائدہ لیا جائے گا آپ سمجھیں ہمارے nuclear assets اور مزائل اساسا جات بھی اگر جن مسلط کی گئی تو اسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مادر وطن کے دفاع کے لیے thank you thank you very much میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آج کا جو action تھا وہ self defense میں تھا اور اس میں ایک in build message یہ تھا کہ جس طریقے سے ہم نے target کی selection کی اس کو engage کیا انشور کیا کہ اس کے اوپر ہم کسی قسم کا damage collateral damage نہ کر سکے تو اس سے بھی ہم نے یہ message دیا ہے کہ ہماری capability capacity ہونے کے باوجود we look towards peace and the route to peace goes through dialogue جو دوسرا part ہے آپ کے question کا I have always said that we must not talk about this this is insane to talk about this this is it is a capability and a weapon of political choice نہ ہی ہمارا یہ level ہے اور نہ ہی یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کو اوپر بات کی جا سکے thank you very much sir کل آپ نے press conference میں دو باتیں کی تھی کہ جو جواب تو دینا ہے لیکن ہم وہاں دیں گے کہ جس کے بعد ہمارا جواب بھی ہو جائے اور بھارت کے اوپر جنگ شروع کرنے کی ذمہ داری بھی اسی کے اوپر رہے اور آج ہم نے دیکھ لیا کہ واقعی ایک انتہائی زبردست طریقے سے جواب دے دیا گیا ہے اب ایک تو سوال سر یہ ہے کہ جو جے ایف سیونٹین کا اس میں اگر کوئی کردار ہے تو اسے والے سے بتائیے گا اور دوسرا دونوں طرف کی جو ائر سپیس ہیں وہ بند ہونے کی اطلاعات ہیں تو اب آگے جو اس وقت کی کشیدگی کی صورتحال ہے جو بات آگے بڑھ رہی ہے اس سے تھوڑا در بتانا پسند کریں جی ائر سپیس اس وقت جو بند ہے وہ تو ڈیو ٹو دی انوائرمنٹ ہے میں نے کہا کہ پاکستان نے جو جو میری فکم تک کی سے اپنی بات Pعد confession جو بیّ ٹoga ح две گیامنٹ سیونٹرن کا واقعہ دیا گیا ہے کم تک کیا ہے تو لی دون چ Third چند رست ٹکی دی این ویڈی و جسی او Bangbe او مٹتا نamه ہم انوائی امارہ باسiendس او او بیش انوائی نیو گیا ہے سف 명ہ سروی ت Literی او بار روی scoop سا Bevölker او گو اس بلین سو اینکر ہے ستحول لیکن یہ تو ایک نا پوچھنے والی بات ہے کہ اگر ہمارے پر اگریشن امپوس کیا جاتا ہے تو پھر ہم رسپونٹ کریں گے but that will be under رسپونٹ کریں گے اللہ... 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 جب میں ہرام کامیت آدن بات ہی کے بات مثالی آبائی است Er見て بدنی بات کامیت بینک gucken what was it that you hit it was just open area where we have recorded we will show you we just wanted to demonstrate that we could have easily taken the target the original target original target was their administrative set up their military post but we did not do that and what was the second part okay thank you very much ladies and gentlemen موسیقی